اسلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی اچھی ہوں تو آج میں بنا رہی تھی جی اسموکی مٹن کورما تو مٹن کورما بنانے کے لیے نا میں نے چھے سو گرام مٹن لیا تھا اس کو اچھی طرح سے نا واش کر لیا تھا اس کے بعد نا ہم اس کو مارینیٹ کریں گے تو مارینیشن کے لیے نا میں نے تین بڑی سائز کی پیزلی تھی اس کو میں نے لچوں میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو گولڈن فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو جتنی دیر میں ہماری پیز گولڈن فرائے ہوں گے ہم اتنی دیر میں باقی سپائیسیں جو ہے وہ مارینیشن میں ڈال دیتے ہیں تو سب سے پہلے نا ہم نے اس کے اندر دو چمچ کے لگ بگ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا اس کے بعد نا یہ میں نے جو دھنیا پاوڈر ہوتا ہے نا وہ دو چمچ ایٹ کر دیا تھا دو چمچ لال میرچ کا پاوڈر دالا ایک چمچ میں نے کشمیری لال میرچ کا پاوڈر ایٹ کر دیا تھا ساتھ ہی اب اس کے اندر ہم نمک ایٹ کریں گے اور ہلدی میں نے اس کے اندر آدھی چمچ ایٹ کر دی بھنا کٹا زیرہ اس میں ہم دو چمچ کے لگ بگ ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ایک چمچ دے گی مسالہ جو ہوتا ہے نا گرم مسالہ وہ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہزب زائی کا نمک ایٹ کر دیا اس کے ساتھ ہی نا پھر ہم اس کے اندر ایک کٹوری جو ہے وہ دہی ڈالیں گے تو بس دہی لازمی ڈالے اس سے دہی کا بہت اچھا فلیور آتا ہے سموکی چکن میں پھر اس کے بعد نا میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماتر لیے تھے اور ان کو نا میں نے فائن سا جو ہے وہ پیسٹ بنا لیا تھا تو بس وہ ٹماتر کی پیوری ہم نے اس میں ایک کٹوری ایڈ کر دی اور اس کے بعد جو ہماری گولڈن فرائر کی وہی پیاز تھی نا وہ پیاز ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے تو بس ساری ہی پیاز ہم نے اس میں ڈالی اور اب ساری چیزوں کو نا ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم میرینیشن جو ہے وہ تیار کر لیں گے تو بس اچھی طرح سے نا مکس کر لے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ جو بھی سپائسز یا جو بھی ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں نا وہ ساری کی سارے اچھے سے گوشتے کے ساتھ مکس ہو جائے اور بہت اچھا فلیور اس سے آتا ہے اور یہ اتنا انسٹنٹ بنتا ہے نا بلکل اس کے اندر ہمیں کام نہیں ہوتے ہیں اس میں کرنے کے لئے بہت کم ٹائم میں اور کوئی کی ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو جب آپ کے اچانک سے کوئی گیسٹ آ جائے نا اور آپ کے پاس بلکل کم ٹائم ہو تو اس کم ٹائم میں نا آپ یہ والی ریسپی ضرور سے ٹرائے کریں گا اور اتنی زبردست بنتی ہے نا بڑی ڈیلیشیس سی لگتی ہے مہمان نا کھا کر خوش ہو جائیں گے یہ نا بڑا چھوٹا لگ رہا تھا مجھے اس لئے نا پھر میں نے جو باول تھا نا وہ چینج کر لیا کیونکہ میں نے نا بھی سموک بھی دینا ہے اس کے اندر تو میں نے ایک کول جو ہے وہ گرم ہونے کے لئے رکھا تھا تو بس پھر اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم نے اس کو باول میں ٹرانسفر کر دیا اس کے بعد نا ہم اس کو کوئیلے کی مدد سے نا اچھی طرح سے جو ہے وہ سموک دے دیں گے تو اس موکی مٹن کورما نا ہمارا بہت ہی کم ٹائم میں اور کم خرچ میں کم وقت میں بن کر تیار ہو جائیں گا تو یہ نا تھوڑا سا تھوڑا مسالہ نا مجھے کم لگ رہا تھا مجھے لگانا کہ اس کا صحیح کلر نہیں آئے گا تو میں نے سالن کو اچھا کلر دینے کے لئے اس میں باربی کیو چکن کا مسالہ میرے پاس رکھا ہوا تھا وہ میں نے ایک چمچ کے لگ بگ اس میں آٹ کر دیا تھا پھر سے اچھی طرح سے مکس کیا اور اب اس کے بعد ہم اسے سموک دے دیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی اور آپ لوگ اسے بھی ضرور سے بنائیے گا ویسے بھی اب بکرہ ایدانی والی ہے تو آپ لوگ اس طرح کی اچھے اچھی ریسپیز جو ہے وہ ٹرائے کریے گا اپنی فیملی کے لئے کے لئے بھی اس طرح کی نئی نئی ریسپیز جو ہے وہ بنا کر ان کو بھی کھلائیے گا تو آپ کی فیملی کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہم اس طرح سے اپنی فیملی کے لئے یا اپنے پریوار کے لئے کچھ کرتے ہیں تو بس پھر جب ہم نے اس کو سموک دے دیا تو اس کو ڈھک کے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ پر رکھنا ہے تاکہ جو سموکی فلیور ہے وہ پوری طرح سے سپائسے اس کے ساتھ گوشت میں بھی اتر جائیں پھر اس کے بعد ہم نے پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کو پریشر کوکر میں ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے کوکنگ وائل ڈالنا ہے اور بس اسے کوک ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو ہم نے اسے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے اور ریڈی یہ میرینیٹیڈ چکن ہے ساری مٹن ہے تو یہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جائیں گا تو بس ہم نے تین سے چار ویسل لینی ہے بس دس منٹ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد ہمارا مٹن کورما جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گا الحمدللہ سے تو بس ایک کٹوری کے لگ بگنا میں نے اس میں آئل ڈالا تھا آپ لوگ اپنی کانٹیٹی کے اکورڈنگ آئل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ نہ ہرا دھنیا اوپر سے ڈال دیں گے تو بس ہمارا مٹن کورما جو ہے وہ اتنی دیر میں تیار ہو رہا ہے نا اتنی دیر میں آپ لوگ فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں کا میں دل سے بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ اسی طرح میرے سفر میں میرے ساتھ رہیں گے اور میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ آنے والے وقتے کے ساتھ ساتھ میں اور بھی زیادہ اچھی اچھی اور ایزی ایزی ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تو میں نہ کوشش یہی کرتی ہوں کہ میری جو ریسیپیز ہیں وہ اتنی ایزی ہو کہ جو بگنرز ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے بنا لیں کم ٹائم اور کم خرچ میں بننے والی ریسیپیز میں آپ لوگوں کو دے سکوں تو بس جی ہم نے پندرہ سے بیس منٹ اس کو پکایا تھا اس کے بعد پھر ہم نے گیس کے فلم کو آف کر دیا تھا اس کے بعد جب اس کا پریشر نکلانا تو ہمارا مٹن کورما دیکھ سکتے ہیں آپ کے بڑا ہی زبدست اور ڈیلیشیس سا بن کر تیار ہو گیا تھا اور اتنا ذائقے دار اور اتنا خوشبودار بنا تھا نا تو اسے ایک ٹرائے کرنا مست ہے آپ لوگ اس عیدنا اسے ضرور سے ٹرائے کریں گا تو بس میں فٹا فٹ سے کھانا سرب کرتی ہوں آپ لوگ آپ لوگ بھی اپنی فیملی کے لیے اس طرح کی نئی نئی چیزیں اس عید پر ضرور سے بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا کہ میری بتا ہوئی کتنی ریسپیز آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں اور آپ لوگ کتنی ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اچھے اچھے کمنٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فیملی اور فرنس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک بات ایک ریکویسٹ میں نے کرنی تھی کہ آپ لوگ پلیز ویڈیو کو پورا واج کیا کریں آپ لوگوں نے ویڈیو کو پوری واج نہیں کی اور اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے کمنٹ کر دیا تو ایسے بہت مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے تو پلیز آپ لوگ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ میرا واج ٹائم ہی بہت زیادہ کم ہو رہا ہے اور پچھلے مند کی بنیزبت اس بار جو واج ٹائم ہی میرا بہت زیادہ ڈکریز ہوا ہے تو آپ لوگوں سے یہ ایک بہت زیادہ ہٹلی ریکویسٹ ہیں کہ آپ لوگ پلیز ویڈیو کو پورا واج کیا کریں اس کے بعد ہی کمنٹ کیا کریں اور میں امید کرتی ہوں کہ اسی طرح میں آپ لوگوں کے لئے ایزی ایزی اور اچھی اچھی ریسپی جو ہے وہ لے کر آیا کروں گی تو بس آپ لوگ اپنا ساتھ بنائے رکھیں اسی طرح سے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئے ویلوگ میں پھر سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوں گی تب تک کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آج کل جو دن چل رہے وہ بڑے ہی مبارک ہے ہج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نماز کے اور دعاوں کی پابندی کریں بہت زیادہ تکبیر کا اتمام کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو مجھتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کہ بہت زیادہ اپنا خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ریسپی کیسی لگی فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اسے ضرور سے ٹرائے کریے گا تو بس ملتے ہیں بہت جلد تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں بہت جلد